سونف کو بادیان بھی کہتے ہیں مزاج میں گرم اور ترہے اس میں حیاتین الف وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اس لئے میں آپ کو سونف کا استعمال اور فائدے بتائی جائیں گے مختلف قسم کی بیماریوں میں سونف دماغی کمزوری پرانے سر کا درد اور آسابی قوت کے لئے مفید ہے جب پیٹ میں ہلکا درد ہے بو کم لگے کھانے کا بوش جیرے تک محسوس ہو تو تکھم سونف اور دیسی اجوائن ہم وزن پیس کر اس میں تھوڑا سا کرا نمک ملا کر شیشی میں محفوظ کر لیں دونوں وقت کھانے کے بعد تین سے پانچ گرام کھایا کریں دست اور آنتوں کا مسئلہ انتریوں میں خراش ہو اور تھوڑے دست آئے تو سوف کو فرائی پان میں بھون کر ہم وزن شکر سرک ملا کر دن میں دو تین مرتبہ تین دن گرام کھانے سے دست روح جائیں گے بینائی کے لئے بینائی کی کمی کے لئے تکھم بادیاں دھائی سو گرام لیں اور گاجر کا اسی قدر رس نکال کر اس میں یہ بیچ ڈال کر دھوڑ میں سوکنے کے لئے رکھ دیں جب گاجر کا رس سوک جائے تو دو بار اور اسی طرح ڈال کر سکھائیں اب اس سوف کو پیس کر اس میں چوتہ حصہ بادام پیس کر ملائیں اور دست گرام کے لڑو بانا کر رکھ لیں ایک لڑو روزانہ دوسر سے چھ ماہ تک کھائیں چونکہ گاجر اور سوف دونوں میں حیاتین الف ہوتا ہے اس لئے یہ بینائی کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں گیز کے لئے چائے پکرتے وقت سوف کو پیس کر یا کھرج کر اس کو چائے میں ڈال کر جوچ دیں ذائقے کے لئے چائے میں شہد ڈال کر پی لیں اس سے گیز کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ماری ویڈی پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ویڈیو رکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ